آج ہم مووی ایکسپلین کر رہے ہیں دی گولم اس کا مطلب ہے ایک جویش لیجنڈ جو کہ ایک مٹی سے بنتا ہے اور جادو کے مدد سے اس کو زندہ کیا جاتا ہے مووی کے سٹارٹ میں ہم ایک بڑے سی کریچر کو دیکھتے ہیں جس نے کافی زیادہ لوگوں کو مار دیا تھا اور ہم یہاں پر ایک سپیرچول لیڈر کو دیکھتے ہیں جن کو جویش لینگویج میں ایسا روی بھی کہا جاتا ہے وہ روی اس کریچر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی ایک بچی اپنے ہاتھ میں ایک آنچ کا ٹکڑا لے کر اس کریچر کو مارنے کے لیے آگے بڑھتی ہے اس بچی کو دیکھ کر وہ کریچر بھی کابو ہو جاتا ہے اور وہ وہاں پر روی کو پوری طرح سے مار دیتا ہے اور یہ سب دیکھ کر وہ بچی وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد کہانی شفٹ ایک گاؤں میں ہوتی ہے جہاں پر ہمیں سیکسٹین سیونٹی تھری کا یئرز دکھایا جاتا ہے اور ہم یہاں پر اسٹوری کی مین کریکٹر ہینا کو دیکھتے ہیں جس کا بچہ سات سال کا پانی میں ڈوب کر مر گیا تھا اور تب سے اب تک اس کے پاس کوئی بھی بچہ نہیں تھا اور جب بھی وہ کسی عورت کو اپنے بچے کے ساتھ دیکھتی تھی تو اس کو یہ فیل ہوتا تھا کہ اس کے پاس بھی کوئی بچہ ہونا چاہیے اب جرج کے فادر بینجیمین کو یہ کہتے ہیں اسے اپنے وائف کو ڈیوورس دے دینا چاہیے کیونکہ اس کے بیٹے کی دیت کے بعد ان کے کوئی بچہ نہیں ہوا تھا لیکن بینجیمین ایسا کرنے سے منع کر دیتا ہے اور اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ وہ ہینا سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا اور یہی نہیں وہ ہینا کو پوری طرح سے خوش رکھتا تھا جیسے ان کے گاؤں میں یہ رول تھا کہ ان کے گاؤں کی عورتیں چرچ میں نہیں جا سکتی لیکن ہینا چرچ میں جایا کرتی تھی اور یہ اجازت اس کو بینجیمین نے دی تھی کیونکہ ہینا ریلیچیس چیزوں کے بارے میں پڑھنا چاہتی تھی اور بینجیمین اس کو چرچ سے چرا کر ایک بک بھی دیتا ہے جو ان کی کوئی سپیشل بک تھی اور ان لوگوں کی ایک نیبر بھی تھی جس کا نام سارا تھا لیکن سارا کے ہسپنڈ کی دیتھ ہو چکی تھی سارا کی ایک بیٹی تھی وہ بینجیمین کے ساتھ بہت زیادہ کھیلتی تھی اب ہینا اس کتاب کے لیے بینجیمین کو شکریہ کہتی ہے لیکن بینجیمین کی اب بھی یہ خواہش تھی کہ ان کے ہاں کوئی بچہ ہو لیکن ہینا اس بات کو نہیں چاہتی تھی وہ یہ سوچتی تھی کہ آنے والے بچے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا اور ہینا ان سب چیزوں کو روکنے کے لیے کچھ میڈیسنز بھی لیا کرتی تھی اور وہ یہ میڈیسن گاؤں کی ایک عورت سے لیتی تھی جس کا نام پڑھلا تھا لیکن ہینا کو اس بات کا در تھا کہ جیسا اس کے پہلے بچے کے ساتھ ہوا ایسا ہی آنے والے بچوں کے ساتھ ہوگا اسی لیے وہ ایسا کیا کرتی تھی اور نیکس سین میں ہم بینجیمین کو دیکھتے ہیں جو آج بھی اپنے بیٹے کی قبر پر جا کر اس کو یاد کرتا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ جس دن ہینا کی بہن کی شادی تھی اسی دن ان کے گاؤں میں کچھ عجیب سے لوگ آ جاتے ہیں اور ان لوگوں نے عجیب سے کپڑے اور ماسک پہنے ہوئے تھے کیونکہ ان کے گاؤں میں کوئی بیماری پھیل رہی تھی اور جس کی وجہ سے ان کے گاؤں میں کافی زیادہ لوگ مر گئے تھے ایک آدمی جو ان لوگوں کا لیڈر تھا اور اس کا نام ولادمیر تھا اس کی بیٹی کو ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہو گئی تھی اور اگر اس کی بیٹی کو نہ بچایا گیا تو وہ مر سکتی تھی ولادمیر کا یہ ماننا تھا کہ ان گاؤں کے لوگوں نے اس کے گاؤں کے لوگوں پر ایک سپیل کیا ہے جس کی وجہ سے ان کے گاؤں میں یہ عجیب بیماری پھیل گئی تھی کیونکہ وہ لوگ بہت زیادہ پاورفول تھے جنہیں فائٹ کر کر نہیں ہرائے جا سکتا تھا اور تب ہی ہینا کی بہن ان کے سامنے آ جاتی ہے اور ولادمیر کا ایک آدمی اس کو پنچ مارتا ہے اور اس کو گرا دیتا ہے لیکن فادر ولادمیر کو سمجھاتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایسا بلکل بھی نہیں کیا ہے ان کا گاؤں پوری طرح سے آئیسولیٹڈ ہے اس وجہ سے ان کا پورا گاؤں سیف ہے لیکن ولادمیر اس بات کو نہیں سمجھتا اور وہ ایک آدمی کو شوٹ کر دیتا ہے اور اس بات سے سب ہی لوگ وہاں پر ٹر جاتے ہیں اب گاؤں کی وہی عورت پڑھلا آتی ہے جو سب کا علاج کیا کرتی تھی وہ ولادمیر سے کہتی ہے کہ وہ اس کی بیٹی کا علاج کرے گی ولادمیر ان لوگوں کو کہتا ہے کہ جب تک اس کی بیٹی ٹھیک نہیں ہو جاتی کوئی بھی آدمی گاؤں سے باہر نہیں جائے گا اور اگر کسی نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو اس کی سزا موت ہوگی پھر اس کے بعد سب ہی لوگ گاؤں کے چرچ میں ایک میٹنگ کرتے ہیں فادر ان سب لوگوں کو کہتے ہیں کہ ان سب کو اس کی بیٹی کے لیے دعا کرنی چاہیے تاکہ اس کی بیٹی چلتی سے ٹھیک ہو جائے اور ولادمیر ان کے گاؤں کو چھوڑ کر چلا جائے تو بھی ہینا چرچ میں آتی ہے اور وہ فادر سے کہتی ہے کہ ان لوگوں کو اس سے فائٹ کرنی چاہیے اور اس کام میں وہ گولم کی مدد بھی لے سکتے ہیں لیکن وہ سب ہی لوگ ولادمیر سے فائٹ کرنا نہیں چاہتے تھے تو بھی ہینا اپنے بہن کے پاس آتی ہے اور وہ دیکھتی ہے اس کو ولادمیر کے آدمی نے ہٹ کیا تھا جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ انجرٹ ہو گئی تھی اب ہینا کی بہن کو ڈاکٹر کی ضرورت تھی لیکن ولادمیر کے آدمی کسی بھی انسان کو اس گاؤں سے باہر نہیں جانے دے رہے تھے اب اس بات پر ہینا کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور اب وہ اکیلے ہی ایک گولم بنانے کا سوچتی ہے تاکہ وہ ولادمیر اور اس کے آدمیوں سے فائٹ کر سکے اور پھر ہینا چرچ میں آ جاتی ہے اور کچھ ایسی چیزوں کو پڑھتی ہے جس میں گولم بنانے کے طریقے لکھے تھے اور پھر ہینا جنگل میں جا کر ایک مٹے کا پتلا بناتی ہے اور اس کے ماتھے پر کچھ لکھتی ہے اور اس کے موں میں ایک جٹ ڈال دیتی ہے جس میں سیونٹی ٹو سیکرٹ نیمز آف کارڈ لکھے تھے اس کے بعد وہ اس کے اردگرد ایک سٹار بناتی ہے اور اس سٹار میں آگ لگا دیتی ہے اور ایسا کرتے ہی وہ وہی پر بے ہوش آ جاتی ہے اس کے بعد دوسری طرف پرلا کو بھی یہ بات پتا چل جاتی ہے کہ گاؤں میں کچھ غلط ہوا ہے اور پھر جب ہینا صبح اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس جگہ پر ایک بہت بڑا گٹا ہو گیا تھا اب وہ اس بات کو سوچتی ہے کہ اس کا کام مکمل نہیں ہوا اور وہ وہاں سے مایوس ہو کر اپنے گھر چلی جاتی ہے اب گھر چاہ کر وہ اپنے بیٹے کے سامان کو دیکھنے لگتی ہے جس میں ایک گڑیا بھی رکھی ہوتی ہے اب رات کو ہینا اور بینجمین جب ٹینر کر رہے ہوتے ہیں اور تب ہی انہیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں شاید کوئی ہے اور یہ بات چیک کرنے کے لیے ہینا دوبارہ سے اپنے بیٹے کے روم میں جاتی ہے ہینا جب فلور پر دیکھتی ہے تو وہاں پر ایک بچے کے پاؤں کے نشان تھے اور دوسری طرف بینجمین کو بھی یہ بات پتا چل گئی تھی کہ ہینا کوئی میڈیسن لیتی ہے جس کی وجہ سے ہینا فریکنر نہیں ہوتی اب بینجمین ہینا سے ناراض ہو جاتا ہے اور گھر سے باہر چلا جاتا ہے پھر اکھلے دن ہینا اپنے گھوڑے کے پاس جاتی ہے جو کچھ عجیب قسم کا بیہیف کر رہا تھا تب ہی وہاں پر وہ ایک بچے کو دیکھتی ہے جس کی پوری باڈی پر مٹی لگی ہوئی تھی لیکن تب ہی اس کا گھوڑا بھی بے کابو ہو کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور جب ہینا دوبارہ سے اس بچے کی طرف دیکھتی ہے تو وہ بچہ بھی وہاں سے گائب ہو جاتا ہے اور وہاں پر صرف اس کے بیٹے کی ڈال پڑی تھی اس کے بعد ہینا دوبارہ سے اس جگہ پر جاتی ہے جہاں پر اس نے گولم کو بنانے کی کوشش کی تھی تب ہی وہاں پر ولاد میر کے کچھ آدمی آ جاتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہینا گاؤں سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے وہ لوگ ہینا کو پکڑ لیتے ہیں اور وہ لوگ ہینا کو مارنے کے لیے پھانسی پر چڑھا دیتے ہیں تب ہی وہاں پر اچانک سے ایک اچھی قسم کی پاور ان کو مارنے لگتی ہے اور پھر ہینا بھی ترق سے نیچے گر جاتی ہے اور تب ہینا کے پاس ایک بچہ آتا ہے یہ وہی بچہ تھا جس کو اس نے اپنے گھر میں دیکھا تھا اور اس کی پوری باڈی پر مٹی لگی ہوئی تھی ہینا پہلے اس کو دیکھ کر ٹر جاتی ہے لیکن جب وہ اس کے ماتھے پر سے مٹی اٹھاتی ہے تو اس کو یہ بات پتا چل جاتی ہے کہ یہ وہی گولم تھا جو اس نے بنایا تھا اور جو اس نے اس پتلے کے سر پر لکھا تھا یعنی کہ ہینا گولم بنانے میں سکسیسفل ہو گئی تھی اب ہینا اس گولم کو اپنے گھر لے آتی ہے اور سب سے چھپا کر رکھتی ہے اب رات میں ہینا گولم کو نہلاتی ہے اور اس کو صاف کر دیتی ہے تب ہی اس گاؤں کی پرلا اس کے پاس آتی ہے اور اس بچے کے بارے میں پوچھتی ہے ہینا اس کو بتاتی ہے کہ یہ ایک گولم ہے اور اس کو اس نے خود بنایا ہے ہینا پرلا کو بتاتی ہے کہ اس گولم نے اس کے جان بچائی ہے اور وہ آگے بھی ان کو مصیبت سے بچا سکتا ہے اب پرلا اس گولم کے پاس جاتی ہے اور جب گولم پرلا کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں پوری طرح سے بلیک ہو جاتی ہیں اب پیرلا اس گولم کو کہتی ہے کہ ہم پہلے بھی مل چکے ہیں جب وہ ایک چھوٹی بچی ہوا کرتی تھی اور جو بچی ہم نے مووی کے سٹارٹ میں دیکھی یہ یہی پرلا تھی یعنی کہ جس کریچر کو ہم نے مووی کے سٹارٹ میں دیکھا تھا وہ ایک گولم تھا اور اس گولم کے سامنے جو بچی تھی وہ پرلا تھی جو اس سیچویشن سے بچ گئی تھی اس کے بعد پیرلا ہینہ سے کہتی ہے کہ جب الادمیر ان کے گاؤں سے چلا جائے گا تو اس کو اس گولم کو ڈسٹروائے کرنا ہوگا اس کے موو سے اس چٹ کو باہر نکال کر جو ہینہ نے اس کے موو میں ڈالی تھی یہ عام آدمیوں کی طرح نہیں مر سکتا پھر اس کے بعد ہینہ اس گولم کو مارنے کی کوشش کرتی ہے وہ اس کو پانی میں ڈپو کر مارنے لگتی ہے لیکن وہ نہیں مرتا اس کے بعد ہینہ بینجمن کو اپنی نیبر سارا کے ساتھ دیکھتی ہے اب بینجمن سارا سے بہت زیادہ ہس کر باتیں کر رہا تھا اب یہ سب ہینہ کو برداشت نہیں ہوتا وہ اب گھر جاتی ہے اور گھر جا کر ایک چاہ کو نکالتی ہے وہ سارا کو مارنے والی تھی تب ہی اس کے سامنے گولم آ جاتا ہے اور اس کو دیکھ کر اس کا غصہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر ہینہ اپنے بیٹے کا ایک سوٹ گولم کو پہنا دیتی ہے اور پھر ہینہ کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ اگر اس کو درد ہوگا تو گولم کو بھی درد ہوگا اور اگر گولم کو کچھ درد ہوا تو ہینہ کو بھی درد ہوگا اور دوسری طرف ہم بینجمن کو دیکھتے ہیں جو سارا کی گھر کھانا کھا کر دوبارہ چرچ میں پریئر کرنے کے لیے چلا جاتا ہے اور پھر اگلی صبح ہینہ جب اٹھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کی نیبر سارا کو پوری طرح سے کسی نے مار دیا تھا اور سارا کو گولم نہیں مارا تھا کیونکہ ہینہ ایسا ہی چاہتی تھی اور گولم اس کی فیلنگز کو محسوس کر سکتا تھا لیکن بینجمن اور گاؤں کی دوسرے لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ ولادمیر اور اس کے آدمیوں نے کیا ہے اور پھر سب لوگ ولادمیر سے فائٹ کرنے کا ڈیسائٹ کرتے ہیں اور پھر جب وہ لوگ ولادمیر کے آدمیوں سے فائٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو ان کی گاؤں کا ایک آدمی مر جاتا ہے تب ہی ایک آدمی جب بینجمن کو مارنے کی کوشش کرتا ہے تو اس آدمی کا سر بری طرح سے بلاسٹ ہو جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہینہ وہاں پر گولم کو لے کر آ گئی تھی لیکن ولادمیر یہ سب سمجھ جاتا ہے کہ یہ سب گولم نے کیا ہے اور وہ اس کو فائر کرنے لگتا ہے لیکن اس بات کا گولم پر کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا تھا تب ہی پیچھے سے ولادمیر کی بیٹی اس کو آواز دیتی ہے وہ ٹھیک ہو گئی تھی اور ہینہ بھی گولم کو روک دیتی ہے اس کے بعد ہینہ ولادمیر کو بان کرتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو لے کر اس گاؤں سے چلا جائیں اور ولادمیر بھی اپنی بیٹی کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب گاؤں کے سبھی لوگ اس پاس سے بہت زیادہ خوش تھے اب رات کو پینچمن اور ہینہ جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ہینہ پینچمن کو بتاتی ہے کہ گولم کو میوزک بہت زیادہ پسند ہے اور تب ہی پینچمن اس کے لیے وائلن بچانے لگتا ہے اور پھر ہینہ اس گولم کو سلا دیتی ہے اور بینچمن بھی ہینہ کو ان سب باتوں کے لیے ماف کر دیتا ہے اور پھر رات کو پیرلا بھی ان کے گھر آ جاتی ہے وہ گولم کو مارنے کی کوشش کرتی ہے لیکن گولم پیرلا کو پوری طرح سے مار دیتا ہے اور اس کا خون ہینہ کے بیٹروم میں آ کر گرتا ہے اور جب بینچمن یہ سب جا کر چیک کرتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ پیرلا کی تیت ہو گئی ہے اور اس کو گولم نہیں مارا ہے اور وہ ایک پروٹیکٹر نہیں ہے بلکہ ایک ہارٹلیس ٹیمن ہے اور پھر بینچمن ہینہ کو بتاتا ہے کہ پیرلا کو اس گولم نے مار دیا ہے اور یہ کوئی پروٹیکٹر نہیں ہے یہ ہم سب کو بھی مار دے گا لیکن ہینہ بینچمن کی بات کو نہیں سمجھتی اور پھر بینچمن فادر کے پاس جاتا ہے وہ فادر کو یہ سب باتیں بتاتا ہے کہ گولم نے پیرلا کو مار دیا ہے بینچمن بتاتا ہے کہ گولم انوسینٹ لوگوں کو بھی مارتا ہے پھر فادر اس کو دس لوگوں کو اکٹھا کرنے کا کہتے ہیں اور اس پر ایک سپیل کو پرفارم کرنے کا بھی کہتے ہیں اور پھر اس کو بتاتے ہیں کہ اس پر وہ ایک سپیل کو پرفارم کریں گے اور دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ولادمیر کی بیٹی بھی مر جاتی ہے اور ولادمیر اب یہ سوچتا ہے کہ یہ سب ان گاؤں والوں کی چال ہے اور پھر ولادمیر اپنے ساتھیوں کو لے کر ہینا کے گاؤں میں آ جاتا ہے اور وہیں پر گاؤں میں بینچمند دس لوگوں کو اکٹھا کر لیتا ہے اور گولم کو وائلن بجا کر اٹریکٹ کرتا ہے اور ایسا کرتے کرتے وہ اسے چرچ میں لے جاتے ہیں تاکہ ہینہ کو اس بات کا پتہ نہ چل سکے اور وہ چرچ میں جا کر گولم کو ختم کرتے ہیں اور اب وہ گولم پر جادو کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اور گولم زور زور سے اس چادو سے ہلنے لگتا ہے اب ہینہ کو بھی وہ سب کچھ فیل ہو رہا تھا جو گولم پر ہو رہا تھا اب ہینہ اس بات کو سمجھ جاتی ہے کہ بینجمن گولم کو مارنے والا ہے اور وہ چلتی سے بھاگ کر چرچ کی طرف چلی جاتی ہے تبھی بلاد میر اور اس کے لوگ گاؤں میں آ جاتے ہیں اور وہاں پر آگ لگا دیتے ہیں اور سبھی لوگوں کو مارنے لگتے ہیں تبھی بلاد میر ہینہ کے پاس آتا ہے اور اس کے سر پر ایک لکڑی سے اٹیک کرتا ہے جس کی وجہ سے ہینہ بے ہوش ہو کر نیچے گر جاتی ہے اور اس کی وجہ سے گولم بھی بے ہوش ہو جاتا ہے اور وہ لوگ بائلن کو بچانا بند کر دیتے ہیں لیکن تبھی اچانک سے گولم اٹھ جاتا ہے اور فادر پر اٹیک کر دیتا ہے اور فادر کو بھی پوری طرح سے مار دیتا ہے اور وہاں پر باقی لوگوں کو بھی مار دیتا ہے لیکن بینجمن وہاں سے بچ کر باہر آ جاتا ہے اور دوسری طرف ولاد میر ہینا کو مارنے والا تھا تب ہی وہاں پر گولم آ جاتا ہے اور وہ اپنے ہاتھ سے ولاد میر کا دل نکال لیتا ہے جس سے فوراں ہی ولاد میر کی دیت ہو جاتی ہے اور ولاد میر فوراں ہی مر جاتا ہے اور اب گولم ولاد میر کے باقی لوگوں کو بھی مار دیتا ہے اور اس کے سامنے جتنے بھی لوگ آتے ہیں سب کو مار دیتا ہے اور پھر جب ہینا کو ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ گاؤں میں ہر طرف آگ تھی اور سب ہی لوگ مر گئے تھے اس کے بعد بینچمن ہینا کے پاس آتا ہے اور اس کو سمجھاتا ہے کہ یہ ان کا بچہ نہیں ہے ان کا بچہ کئی سال پہلے مر چکا ہے اب ہینا گولم کے پاس آتی ہے اور اس کو گوڈ بائی کس کرتی ہے اور اس کے موں سے وہ پرچی باہر نکال لیتی ہے جس سے گولم وہی پر مٹی میں چینچ ہو جاتا ہے اور مر جاتا ہے اور اس کے بعد بینچمن ہینا کو حق کرتا ہے اب وہ پرچی اڑتے ہوئی سارا کی بیٹی کے پاس چلی جاتی ہے اور وہ اس چٹ کو اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے